السلام علیکم ڈیس ڈیشان اور ویڈیو کو آپ ایکسپورٹ کریں گے تو سائزز میں بہت زیادہ ڈیپرنس ہوتا ہے ایڈی میں پل ایڈی میں پورکے میں آپ کون سے سائز میں ایڈوگی پریمیر پرو میں اگر ویڈیو ایکسپورٹ کریں گے تو یوٹیوب کے لیے بیسٹ ہوگی بہت ہی سمپل طریقے سے آپ لوگ کو سمجھانے لگا ہوں سیرہ چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کے سکرین پر یہاں پہ میری دو ویڈیو ہے یہ دو ویڈیو نہیں ہے یہ ایک ہی ویڈیو ہے لیکن یہ اس کا سیکوینس بن گیا اب سیکوینس میں آپ لوگ اس لئے سب جانے لگا ہوں کیونکہ سیکوینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کا سائز یہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں پکڑ کے یہاں پہ لے کے آوں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایٹومیٹکیلی دوسرا بن جائے اس پہ میں یہاں پہ اگر ایسے رکھ دوں گا تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے سیکوینس 1920x1080 یعنی پل ایجڈی سائز ہے یہ چونکہ میرا کیمرے سے ریکارڈی پل ایجڈی پہ ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا سیکوینس ہوگا وہ پل ایجڈی ہوگا آپ لوگی اگر ٹک ٹاک سائز ویڈیو ہے یا کوئی اور سائز کی ویڈیو ہے اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے پہلے سے ایک سیکوینس بنانا ہے یہاں پہ نیو بین پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے سیکوینس پہ سیکوینس پہ آپ کلک کریں گے تو اس میں کافی ساری سائزز ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس میں ایجڈی اس میں پتہ نہیں کون کون سے آپ لوگ کو یہاں پہ ڈیجیٹل ایس ایل آر اور باقی آپ لوگ کو یعنی کیمرے کے جو نیمز ہیں وہ یہاں پہ شو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا کسٹمز ہے اس میں میں نے یہاں پہ شوٹس لکھا ہوا ہے شوٹس سائزز اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو بھئی یوٹیوب کے شوٹس ہوتے ہیں انسٹاگرام کے جو ریلز ہوتی ہیں ٹک ٹوک جو ہوتی ہیں وہاں اس کیلئے میں نے ایک سائز بنایا ہے تو اس کو میں نے شوٹس کا نام دیا ہوا ہے لیکن جب آپ یہاں سے سیکوینس سیکٹ کریں گے تو آپ لوگ یہاں سے ایک تو سیٹنگ سے جا کے یہاں سے سیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیمپل 1920x1080 یہ الٹا ہوتا ہے یعنی یہ 1920 اس سائیڈ پہ ہوتا ہے 1080 اس سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ پل اجڈی ہوتا ہے جب آپ شوٹس کے لیے بناتے ہیں تو پھر آپ اس اجڈی سائز کو الٹا لگ دیتے ہو تو پھر وہ بن جاتا ہے یوٹیوب شوٹس یہاں انسٹاگرام کی جو ریل سائزز ہیں یہاں سیکوینس میں سے آپ آئیں گے اور یہاں پہ جو ڈیجیٹل اسل آرہ ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ 1080 یہ دیکھیں یہ آپ کا پل اجڈی سائز ہے یہاں پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ویڈیو ہے وہ 25 پریم پر سیکنڈ ریکارڈ ہوا ہے یا 30 پریم پر سیکنڈ ریکارڈ ہوا ہے تو میرا ہر ویڈیو 25 پریم پر سیکنڈ ریکارڈ ہوتا ہے وہ کہاں سے پتا چلتا ہے بھئی وہ آپ کے کیمرے سے پتا چلتا ہے آپ کے موبائل کے سیٹنگ کے کیمرے کے سیٹنگ میں آپ جائیں گے اگر آپ موبائل سے ریکارڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ 25 پریم پر سیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیمرہ ہے وہ ایک منٹ میں 25 پکچر لے لیتی ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو ویڈیو کر کے دے لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے تو جتنے بھی زیادہ پریم پر آپ ریکارڈ کریں گے اتنی آپ کی ویڈیو سموتھ ہوتی ہے لیکن جتنے زیادہ پریم پر ریکارڈ ہوگی وہ طرح آپ لوگوں کا ویڈیو جو اکثر لے کر جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ 25 اگر آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں دے 25 30 سیلیکٹ کیا ہے تو 30 اگر آپ لوگوں نے 24 سیلیکٹ کیا ہے تو آپ یہاں سے 24 بھی سیلیکٹ کر سیں میں 25 پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے دیجیٹل اسیل ہار اس کے نیچے 1080 جو سائز ہوتا ہے وہ پل ایجڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ اس کا سائز یہاں پہ آپ کو شو ہوگا 1920 ویٹین ایٹی تو یہ پل ایجڈی سائزز ہے یہاں پہ آپ سمپل یہاں بھی بکر سکتے ہیں لیکن اس کے پر یہ آپ سارے سائزز وائرہ چیڑیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اٹومیٹکی 1920 ویٹین ایٹی آگیا جب میں نے وہاں پہ ڈی اسیل آر والا سیلیکٹ کر دیا میرا ریکارڈ ہوتا ہے ڈی اسیل آر 25 پر ایم پر سیکنڈ اور باقی کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں چیڑنا یہاں سے آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر کے انٹر دبانا ہے اور یہ آپ لوگ کا سیکونس بن گیا سمپل طریقہ ہے آپ لوگ کا یہاں سے سیکونس بن گیا اب اسی سیکونس پہ آپ ویڈیو یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس سیکونس کا یا آپ جو سائز ہے آپ کا وہ آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کیلئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ کیپ اگزیسٹنگ سائز پہ آپ کلک کریں گے تو پل ایجڈی سائز ہوگا ویسے تو ہمارا آلیڈی یہی سائز ہے لیکن یہ ایجسٹ آپ کو ویسی وارننگ دے دیتا ہے اب پھر آپ آئیں گے ایک سپورٹ پہ اب آپ اگر آپ لوگ کی ٹک ٹک سائز ویڈیو ہے میڈ میں اس طرح سے شو ہوتی ہے تو اس کے سائز کو آپ بلر بنا لیتے ہیں اور پھر وہ ایجڈی میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس پہ آلیڈی میں ایک ویڈیو آپ لوڈ کر چکا ہوں یہاں پہ ہم ایک سپورٹ میں آئیں گے ایک سپورٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ لوگ کنپیوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہے ایڈیٹ یہاں پہ ہوتا ہے ایک سپورٹ اگر آپ کی ایڈیٹنگ یہاں پہ سٹارٹ ہے یہاں پہ آپ ایک سپورٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر واپس آپ ایسے ہیں گے کہ یہاں پہ ایڈیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایمپورٹ ہوتا ہے اس لئے آپ یہاں پہ دوسرا سیکوئنس وائرہ بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ کنپیوز نہ ہوئے گا آپ ایسے نہ ہوئے آپ یہاں پہ آ جائے اور پھر آپ کہیں گے بھی واپس میں کیسا چلا جاؤ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ہائی کوالیٹی ٹین ایٹی ایج ڈی تو یہاں پہ آپ اگر پورکے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پورکے سیلیکٹ کر سکتے ہیں صرف ایج ڈی سیمپل ایج ڈی اینڈ پل ایج ڈی میں پرک ہوتا ہے یہ پل ایج ڈی سائز ہے تو یہاں سے آپ پل ایج ڈی سائز بھی کنو جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لئے سپیسپک بھی ہے یہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہائی کوالیٹی ٹین ایٹی پہ آپ رہنے دیں ایج ڈی پہ اور یہاں پہ جو ایج ڈو سکس پور ہوتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں باقی ساری سائزز ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ والا سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ایم پی تری وائر کے سائزز باقی ایم پور ایم پی پور جتنے بھی سائزز ہیں وہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینے یہاں سے یہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کا نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی جو ہے وہ سیلیکٹ ہوا ہے آپ اس طرح سے پل ایج ڈی میں جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو ایک سپورٹ کر سکتے ہیں سیمپل آپ یہاں پہ ایک سپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کی ایک سپورٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک سپورٹنگ کا جو ٹائم ہے یعنی کہ دو سیکنڈ میں ایک سپورٹ ہوتی ہے آپ کی ویڈیو آپ کی پانچ منٹ میں ہوتی ہے تو وہ آپ کی لنٹ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی جو سائز ہے وہ جو لنٹ ہے ٹین منٹ کی ویڈیو ہے تو زیادہ ٹائم لے گا اگر ٹین سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو کم ٹائم لے گا اور پھر آپ کی سی پی او پہ ڈی پینڈ کرتا ہے آپ کے لیپٹوپ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ وہ ہیوی ہے وہ ریم کے حساب سے وہ باقی پروسیسر کے حساب سے باقی آپ نے اگر جو ہے وہ پورکے میں ویڈیو کنورٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے پورکے سائز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو پورکے میں آپ لوگ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی اور وہاں سے آپ جو ہے وہ پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب پہ یا جہاں پہ بھی آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں اگر یہاں پہ ایکسپورٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے ایکسپورٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن میں کینسل کر رہتا ہوں کیونکہ میں نے ویڈیو ایڈیٹ نہیں کی جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے یہ ویڈیو میں وہاں سے ایکسپورٹ کر رہا تھا امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آگئی ہوگی سمجھ بھی آگئی ہوگی کوئی بھی کنپیوڈن ہوگی یہ نیچے کمنٹ کا جو سیکشن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ہوتا ہے کمی کمی یوز کیا کرے ریپلے دیتا ہوں میں ہر بندے کو ریپلے دیتا ہوں تو کوئی بھی کنپیوڈن ہو تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا کنپیوڈن آپ کو ہوتا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ اگر میں ہیلپ نہیں کرتا تو اور کوئی آجاتا ہے وہ آپ لوگ کی ہیلپ کر دیتا ہے اگر لوگ ریپلے دیتا ہے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی نیچے اجازت اللہ پیس